جب تک اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا ہمارے حالات نہیں بدلنے یاد ہے کوئی اچھے سے اچھا بیس وقت دیکھتا ہوں کوئی اچھا بھلا آدمی جو پڑا لکھا سمجھدار ہے وہ بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْتَ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے احکامات سے مو مڑو گے تو سب سے پہلا عذاب آئے گا مئشت کا ہم تمہاری مئشت ترک کے رکھ دیں ہر کوئی حل بتا رہا ہے آئیے میں فکر لو پیسے لے لو انوانج کر لو انوانج کر دو انوانج کر دو فضول فضول یعنی کوئی لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آج ہو کہہ رہا ہے کوئی ایمان سے بتاؤ تو سنے کس نے کہا کہ اللہ کی طرف لوٹ ہو اگر بستی کے لوگ استغفار کرتے ہیں اگر بستی کے لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو ہم زمین سے بھی اور آسمان سے بھی رزق کے بارشیں کر دیتے ہیں زمین سے رزق نکال دیتے ہیں اللہ کی معافی جاتے ہیں یہ میری بات یاد رکھو یہ ہوگا ہونا والا کچھ نہیں ہے اس سے نہ پاکستان میں ختم ہونا ہے نہ ہم تباہ ہو کچھ ہوئے گا اللہ نے بیچین نہیں پھیلائی ہے صرف اور کوئی بات نہیں صرف بیچین کر دی اللہ نے سارے سارے انسان سارے پاکستان کو بیچین کر دیا نہیں کر دیا اپنے ماند سے بلتاؤ کوئی بندہ ایسا بلتاؤ کہ ڈالر جناب دو ساٹھ روپے گا ہو گیا تیم بندے کل بغیر روٹی کھائے مر گئے تھے کوئی ایسا ہوا ہے کبھی کیس ہونا کہ بغیر روٹی کھائے مر گئے لئے ابھی میں نے ڈرائیور میں وہاں سے آرہا تھا اسلام باستید میں ڈرائیور کے ساتھ آرہا تھا پتھانڈرائیور تھا میں نے کہا تری سیلزیں کتنی ہیں کہتا ہے یہ بیس ہزار ڈرائیور تو بیس ہزار سیلز ہیں میں نے کہا بچے ایک اتا چھ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ چھ بچوں کے ساتھ بیس ہزار میں کیسے گزارہ کر رہے ہیں میں نے کہا تمہارے گھر تو مرک پندہ دن روٹی ہی پکتی ہوگی اللہ کے شگر روز کھاتے ہیں میں نے کہا یہ روز تم بیس ہزار سما کے کھاتے ہو اس کا مطلب ہے کھلانے والا اللہ ہے بیس ہزار سے نہیں کھا سکتا بھی روٹی کھا سکتا ہے اللہ کھلا رہا ہے اللہ کھلائے گا مسئلہ روٹی کا نہیں ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ زمین ساری تانبے کی ہو جائے ساری زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان سے ایک بودھ پانی نہ ایک بارش کا ایک کترہ نہ آئے زمین تانبے کی کچھ اگئی نہ آسمان سے پانی نہ بسے پھر بھی اللہ دنگ دنگ کی روٹی کھلائے گا کلان اللہ نے لیکن ہم کچھ مینرز سیکھ لیں کچھ مینرز سیکھ لیں میں تو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہی اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ہمارا ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ ہم نے کام کہنا کسی کو کام کہنا ہے اب کام اگر کسی کا ہو گیا کہا تو پھر کہنا ہے اگر نہ ہو تو کیا کریں گا اور میرے پر اچھا لوگوں نے کہا یہ حضرت آپ کے بڑی واقفیت ہے تو ایک آمی نے کچھ دن پہلے ہم میں پہلے آدمی آئے گے کہ وہ بندہ ہے اس کی ٹرانسٹر کرا رہے ہیں بہری آر میں تو کچھ بھی نہیں لگا اور میں کیا ٹرانسٹر کرا رہا ہے کہ نہیں جیتا ہوتا ہے کہ ایک اور وہی نہیں نے ٹرانسٹر کرا رہے ہے تو عجی نیسے nich پتہ نہیں ٹرانسٹر کرا ہوتا ہے پہلے میں تلpping رہے ہیں یہاں ہی اور چارگی جائے ہیں اور آدمی نے کہا اس کی کوئی اپنے کہا مرے کو چطہ ہے ہاں ٹرانسٹر کرا رہے ہیں کرتے geheر ہے میں نے جیسے feh Lore گر سےو لگا ذally میرےوں نے سٹھا لگا ہے مرے تو رہے ہیں آپ تو خاتھو اور بھی نہیں 咱 کو چ conduc dejاغakers اچھا ہی آس ہے آپ نے جان پر کھل کر دیا تو پھر ہی کہتے ہیں کام کیسی کا کرا دیا وہ انزماؤلہ مجھے کہتا کہ میں نے کسی نے مجھے کہا کہ میرا بچہ اچھا مجھے داخل کرا دی وہ اچھا صرف کہ وہ میرا واقعquent لگا تھا میں نے ان سے کہا دیا اس کے بچہ داخل کر لیں انہوں نے کہیچا ٹس دے ٹس دے کہ آپ تھوڑے بڑھ نمبروں نے فیور کر لیں لیکن انہوں نے فیور کر کے اس کو داخل کر لیا تو کہتا وہ میرے پاس آگئے ہیں بڑی میرے بانی آپ کی انزمام بھائی ہمارا پیٹا میرٹ پہ ہو گیا ہے آپ کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی بڑی میرے بانی جب کام ہو جائے تو کہیں گے میرٹ پہ ہو گیا ہے اگر نہ ہو پھر کہیں گے ابھی کل پچھو مجھے کسی نے کہا کام اس کے میں میں کیا کروں نہیں ہوا اچھا یہ ٹھیک ہے جس سن تاڑی مرضی ہے کام تک ویڈا ویڈا نہیں سیگا اگر چلو اللہ تعالیٰ ہور زب دلوی کوئی گاہل میں نہیں دیکھنا کوئی ساڈل ہے خیزمت ہوئی دشنا مافی جائے خدا دعا واسطہ کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کوئی بات کیونکہ سلیکہ ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے کمال کمال ہوئے جو میں یہاں بیٹھ کے چیختہ ہوں کوئی چیز کوئی چیز سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں ہی میرے اللہ نے ایک طریقہ زندگی دیا ہے اللہ کے نبی نے ایک سسٹم بتایا تھا میں وہ سیکھ لوں اس میں میری کامیابی ہے دنیا آخرت کی خدا کی قسم یہ بچینی جو پھیلی ہوئی ہے بچینی جو پھیلی ہی ہے یہ جو لوگ وہ جو تھے نا باہر نکلنے کے کئی لوگ باہر جا رہے ہیں کہ اللہ کا اللہ عزماتا ہے یاد رکھنو اللہ عزمائے گا ضرور جب جنگ خندق ہوئی تھی جنگ خندق ہوئی تھی جنگ خندق میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا تھی اب جنگ خندق میں جو منافقین تھے نا منافقین جو ساتھ آئے تھے منافقے لیکن مسلمان تھے اوپر سے اب آئے ہوئے ساتھ اب ان کو خوف تھا کہ یاد مر گئے تا کی بنے گا اب وہ آکے حضور اکرسل سے کہتے ہیں کہ میرے بچے بچے کر لینے میرا پرابلم بچے کرنے میں نے مناسی دک پر آئے ہوگیا میں جانا چاہتا ہوں کہ جاہز دن چلے جو آپ نے یہاں چلے جو آپ چلے جو آپ بھی چلے جو آہستہ آہستہ لو ان کو اللہ نے بیچ پر سے نکال کے بتا دیا کہ منافق کون ہے امام حسین رضی اللہ و تعالی انہوں کے ساتھ جو لوگ سے امام حسین نے کیا کہا تھا اندھیرہ کر دو جنہ جانا چلے جا جنہ جانا چلے جا اندھیرہ میں چلے جا میں دیکھوں گا ابھی نہیں جاؤ اس وقت پاکستان پر برا وقت آیا ہے جو جو باہر جا رہے ہیں ان کو سب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا لگی کی تھی پاکستان کو نہیں کچھ ہونا انشاءاللہ تعالی جاؤ جنہ برزی کر لو کیونکہ یہاں بہت نیک لوگ ہیں میں جانتا ہوں بڑے اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لاز رکھے گا ایسی کوئی بات نہیں لیکن ان بدماشوں کو اللہ بچین جب دے گا بدماش بچین ہوں گے اپنے بندوں کی علاج رکھے گا اللہ انشاءاللہ کوئی اسی بات نہیں گرانے کی نہیں صرف بچینی پھیلی ہوئی ہے اس بچینی کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے اللہ کی طرف لوٹاؤ اللہ سے معافی مانگ لیں خدا ان کے سن صرف معافی مانگ لیں اللہ نے کہا اللہ معاف کر اللہ ہمیں معاف فرمارا آج بھی اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اللہ آج بھی عمر بن عبدالعزیز جسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو آنکھے اوپر بیٹھ جائیں ان سب فرانیوں کے درد ہو جائیں گے عمر بن عبدالعزیز آئیں گے اور اللہ سارے حالہ ٹھیکنے لگ رہے یہ کوئی مشکل بات نہیں لیکن ہم ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اللہ کی طرف لوٹ استغفار کریں استغفار کریں اللہ کی طرف لوٹ آئیں نمازوں کا احتمام کریں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں دھوکے سے بچائیں حلال لوزی کو منع شروع کر دیں اپنے اخلاق ٹھیک کر دیں اللہ سارے اللہ ٹھیک کر دے کوئی اسی بات ماشا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاکستان کی خیر فرمائے اور اس کو فرورڈنگوں سے پاک فرمائے